ناظرین خبر یہ ہے کہ سربراہ عبامی اسم لیگ شیخ رشید کی درخواہ سے زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم جسٹس محسن اکتر قیانی نے فیصلہ سنایا شیخ رشید پر تھانہ پارا میں مقدمہ درج ہے شیخ رشید اس وقت جریشل ریمانٹ پر جیل میں قید ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسین احمد حماس سے موجود ہیں حسین بتائے گا اس سماعت کا حوال اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے پچاس ہزار کے مجھل کے جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اکتر قیانی نے محفوظ شدہ جو ہے فیصلہ سنایا ہے آج صبح سلمان اکرم راجہ اور جو ایڈوکیٹ جنرل سانباد ہیں ان کے دلائے سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے شیخ رشید کی درخواستے زمانت منظور کر لی گئی ہے شیخ رشید پر تھانہ اپارا میں مقدمہ درج ہے اور شیخ رشید اس وقت جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں قید ہیں آج جب فیصلہ سنایا گیا ہے تو مختصر فیصلے میں عدالت میں ان کی زمانت منظور کر لی ہے اور تفصیلی آرڈر جو ہے وہ باہر میں جاری کیا جائے گا تفصیلی فیصل کی کافی جو ٹرائل کوٹ ہے جہاں سے ان کی زمانت مصرد ہوئی تھی وہاں پر بیجی جائے گی اور اس کے باہر ان کی بقاعدہ طور پر رہائی کی روپکار جاری کی جائے گی حسین یہ بتائے گا جب درخواست زمانت منظور کی گئی تو اس موقع پر کلوزنگ ریمارکس کیا دیئے گئے تھے عدالت کی جانب سے جی دیکھیں ابھی تو صرف مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ سابق وزیر داخلہ کی زمانت منظور کی جاتی ہے اور پچاس ہزار کے مچلکے جو ہے وہ جمع کرانی کا حکم دیا گیا ہے لیکن آج صبح جب سمات ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے ایک جو ہے وہ بیانی حلفی جمع کرانی کی جو ہے وہ استدا کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ شیخ رشید پر الزام ہے کہ وہ بار بار اپنے بیان کو جو ہے وہ دورا رہے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کی زمانت ہو گئی تو وہ باہر آ کر دوبارہ وہ بیان جو ہے وہ دورا سکتے ہیں لہٰذا ان سے ایک بیانی حلفی لیا جائے تب جا کر ان کی زمانت دی جائے دوسری جانب جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو شابق وزیر داخلہ ہیں 73 سال ان کی عمر ہے اور ضعیف ہیں اور وہ گزشتہ کئی دنوں سے اڈیالہ جیل میں کہہ رہے ہیں اور متعدد جو ہے ان پر ایف آئی آر ہیں لہٰذا جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکی صرف اسی بنیاد پر کہ شیخ رشید جو ہے وہ بیان اپنا بار بار دورا رہے ہیں ان کی زمانت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں خارج کیا لہٰذا ان کی زمانت مندود کی جائے عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کچھ دیر قبلی جیسے دوسن اختر کیانی کی عدالت میں محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے طابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے ان کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے تانہ آپ پارا کے مقدمے میں جبکہ جو مری میں مقدمہ دادیا ہے اس میں پہلے ہی وہ زمانت پر رہے ہیں جی جی حسین بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے